ہیٹ ویپ کے پیشن ازا سن بھر میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات ملتوی وزیرا لفصن نے منسٹر یونیورسٹی اینڈ بورڈ کی سپارش پر منظوری دے دی انٹرمیڈیٹ کے امتحانات بائیس مئی کے بجائیب ستائیس مئی سے شروع ہوں گے یونیورسٹی اینڈ بورڈ نے امتحانات کی تاریخ تبدیل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا این ایک سوٹالیس ملتان میں زمنی الیکشن کی پولنگ خاتم گنتی جاری سنیت تاہت کانسل کے تیمور ملک اور پیپلز پارٹی کے علیق آسنگلانی مدد مقابل پانچ پولنگ سٹیشن کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ پیپلز پارٹی کے علیق آسنگلانی نو سو تین ووٹ لے کر آگے سنیت تاہت کانسل کے تیمور علتہ 550 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر نائب وزیراعظم وروزیہ حجر صاحب ڈال نے کہا کہ اس حکومت نے ہمیں نانی کا مشورہ دیا جس پر دورہ منصوب کیا گیا پیٹ بلوگر بشکیق باقے پر غلط خبریں پھیلا رہے ہیں اور اب آم کو اشتیال دلائے جا رہا ہے واقعے میں کوئی پاکستانی فوق نہیں ہوا صرف پاکستانی طلبہ نہیں بلکہ دیگر اخر ملکی طلبہ بھی نشانہ بنے ہیں متاثرین کی جل وطن نفسی ممکن بنائیں گے امیر مقام اور آتار لطار کے احمد ریس کانفرنس میں ساتھ دار نے کہا کرخستان معاملے پر محکمہ خارجہ کو متحرک کر دیا گیا کرخستان کے عزیر خارجہ سے بھی بات ہوئی وزیراعظم کا کرخستان میں پاکستان کے سفیر حسن علی زیغم سے ٹیلیفونیک رابطہ پاکستانی طلبہ کو واپس لانے کے لیے خصوصی انتظامات اور محصور تمام پاکستانی طلبہ سے رابطے میں رہنے کی ہدایت کی وزیراعظم کی ہدایت پر خصوصی تیارہ بشکی کرخستان کے لیے روانہ ہوگا جو رات کو ایک سو تیس پاکستانی طلبہ کو لے کر وطن پہنچے گا پرواز کے تمام تاریخ رجات حکومت پاکستان ادا کرے گی پاک فضائیہ بھی متحرک متاثرہ پاکستانیوں کو لانے کے لیے خصوصی تیارہ بشکی کرخستان کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے